سید انساری سید انساری سید انساری سرچ آپریشن میں جھٹے ہیلیکوپٹر سمندر پر تلاش کی دور لگاتے جہاد آخر کہاں گیا بائیو سینہ کا ویمار ڈر سے بیٹھ رہے ہیں کئی پریواروں کے دل سب کو ستا رہی ہے اپنوں کی سلامتی کی فکر شکروار کو لاپتا ہوئے بائیو سینہ کے ویمار کی تلاش لگاتار جاری ہے سرچ اور ریسکیو آپریشن کا دائرہ بڑھا دیا گیا ہے ساتھی سرچ ٹیم میں ہیلیکوپٹر اور جہاجوں کی سنکھیا بھی بڑھا دی گئی آسمان سے ہیلیکوپٹر سمندر کے بڑے علاقوں پر خوشبین میں جھٹے ہیں ہیلیکوپٹروں کے ساتھ ساتھ بائیو سینہ کی تمام ویمار لاپتا ہوئے ایان 32 ویمار کی خوش میں جھٹے ہوئے ہیں اس کے علاوہ نیوی اور کوشٹ گارڈ کی تمام جلپوت سمندر پر لاپتا ویمار کی تلاش میں دوڑ بھر رہے ہیں شکروار سے جاری سرچ آپریشن کا اب تک کوئی نتیجہ نہیں نکلا ہے لیکن ابھی امید باقی ہے جیسے امید لگائے سن نے ادھیکاری تلاش میں جھٹے ہیں ویسے ہی امید لگائے ان تمام لوگوں کے پریوار بھی بیٹھے ہیں جو این 32 ویمار میں سوار تھے کوئی پرارتنا کی مالا پھر رہا ہے کوئی ہاتھ جوڑ کر بھگوان سے یاچنا کر رہا ہے کہ اس کا اپنا سرکشت لوٹا ہے اور کوئی اس دن کو یاد کر کے ففق پڑتا ہے یہی دعا کرنے ہے کہ وہ دن نہ مل جائے میرے کو میری بیٹی مل جائے این سب کی امیدیں سرچ آپریشن پڑتی کی ہیں سرچ آپریشن میں کوسٹ گارڈ، نیوی اور ویسے نا کے آلہ ادھیکاری لگے ہوئے ہیں رکشا منتری منوہر پرریکر نے شنیوار کو تامرم پہنچ کر سرچ آپریشن کی لوکیشن اور اس کی باریکیوں کے بارے میں خود بھی جانکاری لی فوج کے احیان پر پرریکر نے ٹوئٹ کیا آئی ای ایف این 32 ویمان سے جڑے ابھیانوں کی نگرانی کو لے کر تامرم پہنچ گیا ہوں بھارتی وائیو سینہ کے اس ویمان نے کل پورٹ بلیر کے لیے اڑان بھرا تھا لیکن بنگال کی خاری کے آس پاس لاپتا ہو گیا جس جگہ این 32 کا سمپرک ٹوٹا تھا اس جگہ سے لے کر قریب 80 کلومیٹر کے دائرے میں تلاش جاری ہے تلاش والے علاقے میں سمندر کی گہرائی 3.5 کلومیٹر ہے اور اتنی گہرائی تک تلاش کرنا ایک بڑی چنوٹی ہے اوپر سے سرچ آپریشن والے علاقے میں لگاتار بارش ہو رہی ہے جس سے ویمان کی خوچ کا کام اور کٹھین ہو رہا ہے سن نے ادھیکاریوں کو امید ہے کہ جلدی سرچ آپریشن کسی نتیجے پر پہنچے گا سرکار اور سینہ نے این 32 کی تلاش میں پھولی طاقت چھوک رکھی ہے لہ پتہ این 32 ویمان کی تلاش میں نیوی کوسٹ گارڈ اور ویو سینہ نے ساجہ سرچ آپریشن چلایا ہے سرچ آپریشن میں نیوی اور کوسٹ گارڈ سے 20 سے زیادہ جلپوت لگے ہیں ایک پندوبی پانی کی نیچے ویمان کی تلاش میں لگی ہے ویو سینہ نے 11 ائرکرافٹ سرچ آپریشن میں لگائے ہیں ان میں 3 پی 8 آئی اور 3 سی 130 ویمان ہیں اس کے علاوہ دو ہلیکاپٹر بھی لگائے گئے ہیں جلپوت 45 نوٹیکل مائل یعنی 75 کلومیٹر کے دائرے میں ویمان کی تلاش کر رہے ہیں جبکہ ائرکرافٹ 320 نوٹیکل مائل یعنی 500 کلومیٹر کے دائرے میں اڑان بھر کر ویمان کی تلاش میں جھوٹے ہیں سرچ آپریشن میں ریڈار ایمیجنگ سیٹلائٹ کی بھی مددز لیجا رہے ہیں ویمان کے ریسکیو بیکن سیگنل کو کیچ کرنے کے لیے سیٹلائٹ کا سہرہ لیا جا رہا ہے اور سرچ آپریشن پوروی نیوی بیس بیجاک کی نگرانی میں چل رہا ہے لیکن ویمان کو غائب ہوئے تیسرا دن ہے اور جانکاری سے اچھا سنکیت نہیں مان رہے ہیں جگل پروہیت اور منجیت نیگی کے ساتھ آج تک بھی رو شکروار کو لا پتہ ہوا یہ ویمان میں 29 لوگ سوار تھے اب 29 پریواریوں کی ساری امیدیں اس سرچ آپریشن پٹکی ہوئی ہیں سرچ آپریشن ٹھیک اس جگہ سے شروع کیا گیا ہے جہاں آخری بار اس ویمان کی لوکیشن دیکھی گئی تھی لیکن تین دن بیچ جانے کے بعد بھی اے این تھرٹی ٹو کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے اور اتحاس کے حادثی ایک بار پھر سے بہت سادہ ڈرہ رہے ہیں تامرم ائئرپورٹ وقت آٹھ بچ کر دیس منٹ دن شکروبار اڑان بھرنے کے سولہ منٹ کے بعد بنگال کی کھاڑی کے اوپر سے غائب ہوا بھارتیہ ویو سینا کا ویمان این 32 کا اب تک کوئی سراغ نہیں ملا چالک دل کے چھے سدسنوں سمیت 29 لوگ لا پتہ ہیں ویمان کو صبح ساڑھے گیارہ بجے پورٹ پلیر پہنچنا تھا ویو سینا کے ویمان سولہ منٹ کی اڑان کے بعد رڈار سے غائب ہوا سوطروں کے مطابق ویمان میں چار گھنٹے تک لگاتار بینا تیل لیے اڑنے کے لائک اندھنگ تھا تامرم سے پورٹ پلیر تک کی دوری قریب چودہ سو کلومیٹر کے غائب ہوا بھارتیہ ویو سینا کا این 32 ائرکرافٹ ایک گھنٹے میں پانچ سو چالیس کلومیٹر تک کی ادھکتام دوری تیہ کر سکتا ہے رڈار کو ویمان کا لوکیشن اڑان بھرنے کے سولہ منٹ بات تک ملتا رہا اس کا مطلب یہ ہوا کہ ویمان ان سولہ منٹوں میں قریب قریب 144 کلومیٹر کی یاترہ پوری کر لے تھی اب خوجی دل ویمان کے راستے اور رڈار پر اس کے انتیم لوکیشن کے ادھار پر سرچ اوپریشن چلا رہا ہے یہ بھی پتا چلا ہے کہ جہاں ویمان غائب ہوا وہاں کوئی دوئیت نہیں ہے یعنی ویمان سمنگر کے اوپر ہی غائب ہوا ہے سرچ اوپریشن جاری ہے اور ادھر اپنوں کے بارے میں سوچ سوچ کر ان تمام پریجنوں کا برا حال ہے جن کے اپنے ویمان میں سوار تھی اے ان 32 کو سیویلین اور ملیٹری دونوں کا حساب سے ڈیزائن کیا گیا ہے یہ ویوسینہ کا ورک ہورس یعنی بہت مجبور اور کامیاب ویمان کہا جاتا ہے اے ان 32 ویوسینہ کے ٹرانسپورٹیشن کا ویمان ہے یہ خراب موسم میں بھی اڑان بھرنے میں سکشم ہے اس کے بڑے پروپیلر ویمان کی بوڈی سے اوپر بنائے گئے ہیں ویمان کو ٹروپیک ہے اور مرین علاقوں میں بھی کام کرنے لائک بنائے گیا ہے اسے 1984 میں ائر فورس میں شامل کیا گیا تھا ایسے قریب 101 ویمان اس وقت بھائیو سینہ کے پاس ہیں اس میں 50 لوگوں کی بیٹھنے کی جگہ ہے اور یہ 16,800 کلو گیجن لے کر اٹھ سکتا ہے چننائی میں لائپتہ ہونے سے پہلے اے ان 32 تین بار ہاتھوں کا شکار ہو چکا ہے 25 مارچ 1986 اند مہا ساغر کے اوپر اے ان 32 لا پتہ ہو گیا تھا آج تک اس پلین کا کوئی پتہ نہیں چلا اس میں چار پیسنجر اور تین کرو میمبر سوار تھے 1999 میں اے ان 32 کا ایک پلین ہاتھ سے کاشکار ہو چکا ہے ڈلی ائرپورٹ پر لینڈنگ سے کچھ دیر پہلے کریش ہونے سے 21 لوگوں کی موت ہوئی تھی 10 جون 2009 کو 13 لوگوں کو لے کر جا رہا اے ان 32 پلین اروناجل پردیش میں اڑان بھرنے کے کچھ دیر بعد ہی کریش ہو گیا تھا چننئی سے پورٹ بلیر کے لیے اڑے اے ان 32 کے غائب ہونے کے بعد یہ سارے ہاتھ سے ایک بار پھر سطح برا گئے ہیں لیکن لوگوں نے امیدوں کا دامن نہیں چھوڑا ہے دعاوں میں ہاتھ بندے ہیں اور سب چاہتے ہیں کہ یہ دعایں اثر دار ثابت ہوں جوگل پروہیت اور منجیت نیگی کے ساتھ آج تک بھی رو یہ ویمان جس دن سے لاپتہ ہوا ہے اس دن سے 29 پریواروں کی خوشیاں بھی لاپتہ ہو گئیں اپنوں کو یاد کر کے یہ پریوار سہم جاتے ہیں آشنکاؤں نے تمام پریواروں کو پریشان کر کے رکھ دیا ہے پرارتھنا میں ہاتھ جڑے ہوئے ہیں اپنوں کو یاد کر آنکھوں سے سمندر پہ رہا ہے ادھر لاپتہ ویمان کی تلاش میں سمودھر منتھن ہو رہا ہے اور ادھر تمام پریواروں کی آنکھوں سے درد کا سمندر امر آیا ہے اے ان 32 ویمان میں 6 گروہ میمبر سہیت 39 لوگ سوار تھے ان سب کے پریواروں کو چنتہ کھائے جا رہی ہے ہونی اور انہونی کے در ستا رہے ہیں کبھی لگتا ہے کہ وہ لوٹ آئیں گے تو کبھی من در کے سمندر میں گوتے لگانے لگتا ہے لاپتہ ہوئے ویمان میں حریانہ کے بھیوانی کی ایک بیٹی بھی سوار تھی لوہارو کے پاس ڈھانی ٹوڑا گاؤں کی وائس فلائنگ لیفٹیننٹ دیپی کا بھی سوار تھی ایک سبتہ پہلے ہی پتی کے ساتھ چھٹیاں بیتا کر اپنے بیس لوٹے تھی اب ماں باپ ڈرے سہمیں ہیں یہی دعا کرنا ہے کہ وہ دندہ مل جائے میرے کو میری بیٹی مل جائے ابھی تک تو کچھ پتا نہیں چلے آپ ڈھونڈ رہے ہیں اب سچنا یہی ہے کہ تلاس جاری ہے ابھی تک لاپتہ ہی ہے ویمان اس میں انتیس اور بھی ہیں اور پرماتما کے ہاتھ میں ہی ہے وہ کیا انہوں کا کریں گے جیون اور مرتیوں تو بھگوان کے ہاتھ ہی ہے دیپیکا کے گھر میں چنتا کے بادل چھائیں ہیں پریوار کے لوگوں کا رو رو کر برا حال ہے دیپیکا کے پتی کلدیپ ڈلال نیول کمانڈینٹ ہے اور ان کی پوسٹنگ پورٹ بلیر میں ہے اس کی نومبر 2015 میں ہی زلے کے ہی گاؤں گھسکانی کے کلدیپ ڈلال سے شادی ہوئی تھی سولہ جولائی کو دونوں واپس لوٹے تھی تمام پریوار ایسے ہیں جنہیں ریسکیو آپریشن کی جانکاری ٹی وی کے جریعے مل رہی ہے لیکن اب رکشا منطرالے نے ان چنتیت پریواروں سے سیدھے سمپرک میں رہنے کی یوجنا بنائی ہے رکشا منطرالے نے سینئر رینگ کی ایک ادھیکاری کو 39 پریواروں کے ساتھ سمپرک میں رہنے کے لیے تینات کیا ہے یہ ادھیکاری سبھی 39 پریواروں کو رسکی آپریشن کی جانکاری دیتا رہے گا نیوی، ویوسینا، کوسٹگارڈ اور تھل سینا نے سمپرک میں رکھنے کے لیے اپنے اپنے پرتینی دھیوں کو بھیجا ہے 39 پریواروں کو سمپرک میں رکھنے کے لیے گریہ منطرالے نے ایک واتس اپ گروپ بھی بنایا ہے اس گروپ کے ذریعے دن میں دو بار رسکی آپریشن کی جانکاری چنتیت پریواروں تک پہنچائی جائے گی سرکار اور سینا تو اپنی طرف سے پوری کوششوں میں جھوٹی ہے تلاش بھی جاری ہے اور ہتاش پریواروں کو سہارا دینے کے لیے ہاتھ بھی آگے بڑھایا ہے لیکن اپنوں کو کھو دینے کے ڈر سے لوگ پھوٹ پھوٹ کر رو رہے ہیں راہت اور بچاؤ کاریکاز تیسرا دین ہے اور جیسے جسے دن گزرتا جا رہا ہے پریوار والوں کی چنتہ بھی بڑھتی جا رہی ہے پر انہیں اب بھی امید ہے کہ جلد ہی انہیں خوشکبری ملے گی اور ان کے پریوار کے سدے سے گھر صحیح سلامت واپس آئیں گے یوپی کے دیواریاں میں اس پریوار کا حال بھی برا ہے بھاٹ پار رانی تحصیل کے سرجی پور گاؤں کے رہنے والے ائر فورس کے جوان رگوویر ورما بھی لاپتا ہوئے ویمان میں سوار تھے پریجن صدمے میں ہے دادا اس دن کو یاد کر سہم اٹھتے ہیں رگوویر ورما نے پلین پر سوار ہونے کے بعد پتا کو ٹیلی فون پر اپنے انمان جانے کی جانکاری دی تھی رگوویر اپنے ٹریننگ پوری کر چھٹی میں اپنے ماں پتا سے ملنے انڈبان نیکوبار جا رہے تھے ان کے پتا وہاں پر پولیس ویبھاگ میں تینات ہیں ماں اور بھائی انڈبان میں ہی رہتے ہیں رگوویر کے دادا بھی انڈبان میں پولیس ویبھاگ میں تینات تھے ریٹائیڈ ہونے کے بعد یہ اپنے پتنی سنگ گاؤں میں رہنے لگے اب پورا گاؤں صدمے میں ہیں ہمارے ساتھ پڑھا ہے ایک سے پانچ تک اس کے بعد سے انڈبان نیکوبار چلا گیا اس کے پاپا وہاں پر نوکری کرتے تھے ٹویل تک وہاں پڑھا اس کے بعد سے ڈپلومہ کیا ڈپلومہ کرنے کے بعد یہ ارپورچ میں ہو گیا دو سال کی ٹریننگ کرنے کے بعد چھٹی ملا تھا اس کو وہ جا رہا تھا انڈبان نیکوبار میرا باتی ہے یہ چننے سے پورٹ بیلیر جا رہا تھا پورٹ بیلیر جانے سے اس کا پاندرب نٹ بعد اس کا پلے نہیں گائب ہو گیا نوالومنی کہاں گیا اور سرکار اس کو مدد کرے دیوریا جیسا ہی درد بیہار کے مدھوبانی میں بھی پسرہ ہے مدھوبانی کے رہنے والے راجیو رنجن بھی اس فیمان میں سوار تھے راجیو رنجن مدھوبانی کے سیرات گاؤں سے ہیں ان کا پورا پریوار چندہ میں ڈوبا ہے رو رو کر برا حال ہے کچھ دن پہلے پریوار کی راجیو رنجن سے بات چیت ہوئی تھی راجیو جلد ہی گھر آنے والے تھی لیکن ویمان لاپتا ہونے سے پریوار صدمے میں ہے کوئی کھوچ خبر نہیں ملنے سے پریشانی پل پل بڑھ رہی ہے ایک ویمان لاپتا ہونے سے 29 پریوار ڈرے سہمے ہے ان کی آنکھوں میں کبھی امید کی لوجہ جل ملاتی ہے کبھی آشنکاؤں سے آنکھیں بھیجاتی ہیں سب دعا کر رہے ہیں کہ ان کے اپنے صحیح سلامت لوٹ آئے دیوانی میں بھوپیندر مور دیوریا میں رامپرطاپ سین اور مدھبنی میں ابھیشے کے ساتھ آشیش چننے آج تک جیسے جیسے لاپتا ویمان کی تلاش لمبی ہوتی جا رہی ہے ویسے ویسے 29 پریواروں کے دن کٹنے بھاری ہوتے جا رہے ہیں لیکن ہمت نہیں چھوڑی ہے بی سبین امید ان لوگوں کی نہیں ٹوٹی ہے توام پریوار یہ آس لگائے بیٹھے ہیں کہ ان کے اپنے سرکشت گھر واپس لوٹ آئیں گے اور یہ ویمان جہاں بھی ہوگا سرکشت ہوگا این 32 کے لاپتا ہونے کے بعد ان پریوار کی خوشیاں بھی لاپتا ہو گئی جن کے اپنے اس بیمان میں سوار دیں ویشاکہ پتنم کے چھے پریوار اپنوں کے لوٹنے کا انتظار کر رہے ہیں دو بیٹوں کی ماں سنگیتہ سنگھ کی اپنے پتی بھوپیندر سنگھ سے شکروار صبح بات ہوئی تھی بھوپیندر چننے کے نیوال ارمامینٹ ڈیپو میں کام کرتے ہیں پتنی اور بیٹے اپنے سہارے کی چلتی واپسی کیاس لگائے بیٹھے ہیں ویشاکہ پتنم کا ایک اور پریوار اپنے کی یاد میں بھی لکھ رہا ہے اس پریوار کا ایک اپنا بھی اس بیمان میں سوار تھا جسے جسے این 32 کی تلاش لمبی ہوتی جا رہی ہے ویسے ویسے ان 29 پریواروں کے انتظار بھرے دن بھی بڑے لمبے ہوتے جا رہے ہیں انہیں لگ رہا ہے کہ جلدی ہی وہ آواز پھر سننے کو ملے گی جس نے فون پر کہا تھا کہ میں ٹھیک ہوں پھر وہی آواز ایک بار پھر آئے گی کہ میں ٹھیک ہوں الہباد کے لکشمیکانت ترپاٹھی کا پریوار بھی یہی سوچ رہا ہے ائر فورس میں لانس نایق لکشمیکانت کے پریوار والوں کو شنیوار کو یہ جانکاری ملی دوہو سننے رہ گئے لکشمیکانت 27 جون 2011 کو ائر فورس پریوار کا حصہ بنے تھے پچھلے دو سال سے وہ ائر فورس کے پورٹ بلیئر سٹیشن پر تینا تھے پیر میں چوٹ لگنے کے بعد بیتی 13 جون کو وہ افکاش پر گھر آئے تھے یہاں سینہ کے اسپطال میں ان کا علاج چل رہا تھا سوست ہونے پر وہ 19 جولائی کو پورٹ بلیئر گئے تھے بدھوار کے شام پتا نرندر کمار ترپاٹھی سے ان کی بات چیت ہوئی تھی ان نے ستاری کو یہاں سے گنگر کابریے سے نکلے تھے اور ان کا پورٹ بلیئر اپنے ڈیوٹی بجا رہے تھے ان بھائی ستاری کو وہ نکلے ہیں چننہی سے پورٹ بلیئر کے لیے ہم کو تقریبت تین بجے کے پھون آیا تھا پورٹ بلیئر سے کہ یہ آپ کے بھائی اس میں سوار تھے اور وہ پلین لپتا کیرل کے کوجی کوٹ کا یہ پریوار بھی پریشان ہے آرمی میں جونئر انجینئر ویمل بھی اے این 32 میں سوار ہو کر پورٹ بلیئر جا رہے تھے اب پریوار ٹی وی پر پل پل کی جانکاری لے رہا ہے 39 پریوار آشا اور نراشا کے بھاور میں ڈوب اوبر رہے ہیں سب کو امید ہے کہ سرچ آپریشن سے ان کی امیدیں پوری ہوں گی اپنے صحیح سلامت لٹائیں گے آج تک بھی رو زبلیڈن میں فلاحل اتنا ہی دیش اور دنیا کی اہر اہم خبر کے لیے بنے رہی ہے ہمارے ساتھ اور دیکھتے رہیے آج تک